موسیقی کچھ نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ بھی یہ پروبلم تھی کہ ہمارے کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے یا آپ کو بالکل اجازی تھی کہ آپ کہیں پہ بھی جا سکتے تھے نہیں اجازی تو نہیں تھا ایسا کوئی کام ہی نہیں تھا کہ کر پائے بس اپنے آپ کو لگتا تھا کہ کچھ ایسا کریں کہ دنیا جانے اور آپ جان گیا ہے لیڈنگ لیڈیز کے روپ میں دو اجار پیسٹیج کو جوائن کیا کچھ کرنا تھا اس لیے آج دوزار سولہ آبیسلی لازٹ ٹائم بھی آپ کا ایک انٹرویو ہم نے جب بات کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو جو ہم نے کلک کیا تھا جو ہم لوگوں نے فیس بک پہ ڈالا آپ کو بہت جان کے خوشی ہوگی کہ 31,112 لوگوں نے اس ویڈیو کو اس لیڈیز اور جنٹس نے دیکھا اس ویڈیو کو بیسی 31,000 سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا کوئی میسج یہ پانچ سال میں آج آپ جاہاں پہنچئے ہیں کیونکہ ایک میسج جو آپ دینا چاہیں گے لیڈیز کو کہ وہ بھی آپ کے طریقے سے نکلیں گھر سے اور اس بزنس میں آکے آگے بڑھیں کوئی میسج میسج یہی ہے سر ہم اتنا دن میں یہی محسوس کیے کہ مطلب سب کو دیکھتے تھے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہے جنگی میں اپنا کہ یہ کچھ اپنا نام کمانا چاہتا تھا تو ہم بھی لگے تھے کیونکہ ہم جنگی جو میرا تھا وہ ادھم کہیے جو نیچے سے شروعات ہوتا ہے وہ تھا کیونکہ ہم کو بچے کو پڑھانے کے لیے پیسہ اور کپڑا پہنانے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا وہ دن بھی ہم دیکھے ہیں تب لگتا تھا کہ کچھ ہے نہیں کیونکہ گھر فیملی ممبر بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے یا تک کہ سسور ہو یا نہ نہ دیو مطلب میرے فادر بھی بہت بارے جوب میں تھے اور ہس میں جو سادی ہوا اس میں بھی جوب میں نہیں تھے اور جب جوب لگا دوزار تین میں اس سمیں کا بھی جنگی دیکھے کہ چھے مہین نہ تین مہین میں انکم بھی نہیں ملے وہ بھی جنگی تو لگا کہ جیرو تو تھے ہی تو سادی ہو کے کون پیر مار لیے ہے تو افیسر لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے اب کرے کیا ہس میں ہی کہتے تھے کہ ایسا اس میں ڈھونٹے ہیں جہاں تھری میں ایڈویشن ہو گیا ہمیں ایسا کوئی مہان ہوں تو ہے نہیں کہ میرا چہرہ دے کہ کوئی پرنسپل ایڈویشن کرا لے ایسا ہی نہیں تھا بہت دکھت تھا ایسا کیونکہ یہ شادی ہوا میری پوری فیملی میں ڈاکٹر سے لے کے جوب والے ہل چھت کے میرے اپنے بھی فیملی ممبر ہی ہیں اور وہ ہم لوگ جیسے ہاؤس وائف کو کوئی عجت نہیں دیتی تھی کوئی بڑا ہے فیملی ممبر کیونکہ دن سے ہی جب ہمیں جاتے تھے اکلاتے بھائی بھاوی تھے لیکن کچھ سلوپ نہیں مارتا تھا آج بھرسٹیز کا دین کہی ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا دلی کے اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو تہلے وہ پیر پہ گرتے ہیں اس کے بعد لگج اٹھاتے ہیں تو یہ یہ سب چیز ہم محسوس کیے اپنے اندر ہی اندر ہم اپنے حسن میرے ساتھ نے تھے ان کو بھی بولے کہ دیکھیں یہ صرف ویسٹیز کے کارن آیا ہے کیونکہ جو ڈاکٹر کا جنگی وہ دیکھ رہی تھی ان کے پاس بھی وہ نہیں تھا جو میرے پاس ہے کیونکہ جو 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 جاب ہے وہ ساتھ سال کے بعد ایک بیرزگار سے بھی دن تر جنگی ہے کیونکہ پاکٹر نے لوگا ہے وہ بکارو سٹیل پلانٹ سے ریٹائر ہے اور وہ ایک گھار نہیں بنا سکے ان کا کہنا تھا چار بیٹی تھی چاروں کو شادی کرتے کرتے میرا دم نکل گیا اور بیہار سارک میں ہم اس محسوس کو بیٹ کر رہے ہیں جوب کے ساتھ اور ایک ڈس میل کا میرا مکار بہت سال انہوں دیکھے بھی ساتھ وہ ایک ڈس میل کے مکام میں جوب والے دو دو مل کے لئے ہیں کیونکہ اس میں بہت چھوٹا ساتھ کب لگتا ہے کہ اچھا یہ فادر کو بہت سارا پرابلم تھا تو وہ سب دیکھیں کیونکہ بی ایس سال میں ہوتا ہے مل کی آپ تو دپری کا وہ کانٹ بن گیا یہ ان سے 75 ایج کے ہو اور جیدم سوشت ہے اور فورت سب سے اوپر والے فلور میں رہتے کہتے نیچے رہیے تو کہتے نہیں 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 اوپر ہی رہیے تائنس والا جو گھر بنایا ہے اس ہمیں رہیں گے یہ صرف besties کے چلتے سر ہائیس چیک کتنا آج چھوکا بیس لائف چھ سالوں میں بہت مہنت کی ٹرابل بھی کیا لوگ اج اپریشییٹ بھی کرتے ہیں اور لیڈنگ لیڈی کے مادیم سے آپ چنے بھی گئے جہاں پہ آپ کو فیچر کیا گیا رائی میں فیر کہنا چاہوں گا لیڈیز بہت ساری ہیں آپ پہ کے والیک لائن میں آپ کو کچھ کہنا ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ بس یہ کہنا چاہیں گے سار کی جیسے دیکھتے ہیں بیڈ یا چوکی یا کھٹیے میں چار پہ ہوتا ہے نا چار پہ میرا بھی مستیج ڈاؤن لائن اپلائن مکا ٹونس اور میرا مستیج کا ڈیریکٹر جو ان کو بنائے جو بھگوان میرا لیے یہ چار کا ہاتھ جندگی بر تھانے رہیے گا تو آپ مشید پہنچیں کیونکہ امدھے کو دیکھیں سر کبھی دھککہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے کیونکہ اندھا بھی آنکھ والے کمدھا پہ ہاتھ رکھ دیتا مشید سے کھڑا رہتا دھککہ بھی سر آنکھ ہی ہونا کو لگتا ہے تو ہم کہیں گے اپنا آنکھ سے ہم لوگ بہت دیکھ لیے اپنا دیماغ لگا دیماغ میرے سر لگا دیماغ راستہ بنا دی چلنا سیدھا ہی چلنا ہے تو اندھے بن جائیے اور جو بھی اپلائن یا جو شسٹم گوتم بھالی سر کا ہے اس سیسٹم پہ خانی بھائی بھائی بھی جیسے کہ ایسے ہی کیجئے نشت آپ ہم سے بھی اوپر جا سکتے یہ میرا دعویٰ ہے ھینکی سر